موسیقی اکثر سننے میں آتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں سورگ اور نورتی کی ہمارے پاس بھی بہت سار لوگ آتے ہیں جنرل ٹاپک میں باتیں ہوتی رہتی ہیں سورگ اور نورتی ہمیں آج تک بھی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی یہ سورگ اور نرک یہ تو بیمانی سی باتیں ہیں جب آپ مر گئے اور مرنے کے بعد میں کائے کا سورگ کائے کا نرک آپ کیا دیکھ رہا ہو مر جانے کے بعد میں دنیا سے آپ کو کچھ کھوڑی سمجھنا آ رہا تھا میرے حساب سے تو سورگ اور نرک کا مطلب ہے سغور دکھ اس عجیون میں یعنی آپ سب ہوگ رہا ہو خوش ہو اچھے ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ سورگ جیسی چیزیں سورگ کو خوش ہو خوشی مان لو اور یہ دکھی ہو پریشان ہو بیمار ہو کوئی سی سمجھ سیاں ہیں دنبال پریشان رہتے ہو تو وہ نرک جیسی بات ہوگی مطلب وہ دکھ ہوگا ہے سورگ اور نرک تو بیمانی سی باتیں ہیں اب جس کو بولو وہ ویسی باتیں کرتا رہتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں گے تو سورگ جائیں گے کہ کہاں جاؤ گے یہ تو بڑی ویسی سی بات ہوگی کہ لوگ بولتے ہیں زہر کڑوا ہے تو کس نے چکر دیکھا کہ کڑوا ہے کی مٹھا ہے تو یہ تو آپسی باتوں کے زملے ہوتے ہیں جس کا کوئی لینہ دینا تو ہوتا نہیں کئی بار ہمارے پاس ہیسے لوگ ہوتے ہیں کہ سب وہ آتے ہیں ہم سے بولتے ہیں آپ کچھ منت سے ساتھ نہ بتا دو ہمیں موکش کی پرابتی کے لیے ساتھ نہ کرنا اب کون سا موکش بھائی نہ تو ویسی نہ تو ویسے گرب ہیں کہ جس میں سے کوئی موکش پرابتی والا دیوی دیفتہ نکلے اور نہ کوئی اس طریقے کے لیے ہو گئے نہ ایسا کوئی بچار ہے دنیا ہے اس سے آگے بھی سری چل رہی ہے تو اس سے ہو ایسے کسی کو تھوڑی موکش مجھ جاتا ہے تو کہاں موکش ہے کہاں سورگ ہے یہ ساری باتیں ٹی وی پر آتی ہیں کتابوں پڑھنے کے لیے اچھی لگتی ہیں من کو سمجھانے کے لیے اچھے لگتی ہیں یہ آپ بیسی کے لیے بات کرو کہ تو بھائی کسی کوئی بھی چیز بیمانی ہے کسی بھی چیز کا بیمانی سے مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اوچت نہیں یہاں بات کرنے کے لیے دسکشنز کرنا ہے کے لیے اچھی چیز ہیں بھائی